اسلام علیکم کیسے ہیں آپ سب لوگ آج میں آپ لوگوں کو نان بنانا سے کھانے والی ہوں جو کہ بزار سے بھی کئی گناہ زیادہ اچھا بنیں گے ویڈیو کے اندر تک دیکھئے گا چلیں جی آج کی ریسپی سٹارٹ کرتے ہیں میں نے سب سے پہلے 750 گرام میدہ لیا ہے 750 گرام میدے میں آپ 6 سے 7 عدد نان جو ہیں ایزی لی بنا سکتے ہیں ساتھی ساتھ میں آپ کو یاد دلاتی جاؤں کہ اگر آپ میرے چینل پر نئے ہیں تو پلیز میرے چینل کو سبسکرائب کر دیجئے گا اور بیل کا بٹن آپ کو پتہ آپ نے دبانا بلکل بھی نہیں بھولنا تاکہ آپ کو ہر آنے والی نئے ویڈیو مل دی رہے چلیں جو دوبارہ چلتے ہیں آج کی ریسپی کی طرف میں نے 750 گرام میدے کے اندر 125 گرام دہی ڈالیا اس سے یہ ہوتا ہے کہ نان جو ہیں بہت سوفٹ بنتے ہیں 125 گرام دہی ڈالنے کے بعد میں اس کے اندر آپ ڈالنے والی ہوں اس کے ساتھ میں ہی جائیں گے دو چائے کے چمچ نمک اس کے اندر آپ چیزوں کی کوانٹی جو ہے میں نے 750 گرام کے حساب سے آپ کو بتا رہی ہوں یہ ہی ڈالنی ہے اگر آپ میدہ کم یا زیادہ لیں گے تو باقی چیزوں کوانٹی بھی آپ اسی طرف سے کم یا زیادہ کر لیجئے گا اب ساتھ میں میں ڈال رہی ہوں ایک چائے کا چمچ بیکنگ پاورڈر جو کہ بیکنگ کے لیے یوز ہوتا ہے وہ بیکنگ پاورڈر ایک چائے کا چمچ ڈالنے میں نے اور چینی جا رہی ہے تین چائے کے چمچ ان سب چیزوں کو ڈالنے کے بعد آپ نے اچھے سے مکس کر لینا ہے یعنی کہ ساری چیزیں جو ہیں وہ یک جاؤ جے اس کے بعد آپ نے پانی اس کے اندر ڈالنا ہے پہلے آپ نے اچھے سے مکس کر لینا ہے پھر آپ نے پانی ڈالنا ہے تو آپ نے اس کے بعد اسے گوند لینا ہے اور پانی جو ہے وہ بہت زیادہ تھنڈا نہ اور گرم بھی نہ اور بلکل نورمن ٹمپریچر کا پانی آپ نے ڈالنا ہے اور وہ آپ نے اپنے حصہ آپ سے دیکھ لینا ہے کہ آٹا جو آپ بہت زیادہ آپ نے سوفٹ بھی نہیں گوننا جس طرح سے ہم لوگ روٹی کے لیے آٹا گونتے ہیں آپ نے اس طرح سے اس کو گوننا ہے ویڈیو کو سکپ نہیں کیجئے اگر سکپ کریں گے تو آپ کو ریسپی سمجھ نہیں آئے گی کچھ بھی اگر آپ نے میس کر دیا تو اس لئے ویڈیو پلیز اند تک دیکھئے گا تاکہ آپ کو ریسپی بلکل ٹھیک سے سمجھ جائے اور یقینیل اگر آپ اسی کوانٹی کے ساتھ یہ سب کچھ جال کے بنائیں گے تو بہت مزے کے نان بننے والے ہیں میں نے آٹے کو اس بیٹر کی مدد سے گون دیا آپ چاہے تو ہاتھوں سے گون لیجئے گا جیسے نورملی آٹا گونتے ہیں تو میں نے ابھی تھوڑا سا اوئل لگا کے تو اسے ریپ کر کے رکھ دوں گی تاکہ یہ آٹے کی ڈو جو ہے نا اچھے سے پھول جائے تو یہ دیکھیں میں اس لئے اس کے اندر یہ رکھ رہی ہوں تاکہ اسے گرمائش ملے تھنڈی جگہ پہ نہیں آپ نے رکھنا آپ نے اسے اچھے سے کور کرنا ہے اور کسی گرم جگہ پہ رکھنا ہے تاکہ کم از کم اس کی جو کونٹیٹی ہے وہ ڈبل ہو جائے یہ دیکھیں جی تین سے چار گھنٹے میں نے رکھا تھا تو اس کے بعد آپ دیکھ لیں اس کی کونٹیٹی ڈبل ہو گئی ہوئی ہے تو اب ہم اس کے نان بنانا شروع کرتے ہیں آج میں نان بنانے والی ہوں دکھانے والی ہوں ایک تل لگا کے اور ایک بینہ تل کے کیونکہ میری فیملی سب کو پسند نہیں ہے تو اس لئے میں آپ کو دونوں طریقوں سے دکھا دوں گے کہ کس طرح سے بن رہے ہیں لیکن دونوں طریقوں سے ماشاء اللہ بہت اچھے بنے تھے آپ نان کو بیلنے کے بعد یہ دیکھیں اپنی ہاتھوں کی مدد سے انگلیوں کی مدد سے آپ اس طرح سے کر لیں اس سے یہ ہوتا ہے کہ روٹی کی طرح سے یہ بلکل اندر سے پورا پھول نہیں جاتا اگر آپ اس طرح سے نہ کریں تو وہ اندر سے پورا روٹی کی طرح پھول جائے گا تو اس کے اوپر میں تھوڑے سی تیل لگا رہی ہوں وہ آپ کی اپنی مرضی آپ جتنے مرضی لگائیں اور ساتھ میں میں تھوڑے سی کلونجی لگاؤں گی اس کے اوپر جو میرا منی اومن ہے میں نے اسے پری ہیٹ کرنے کے لئے اون کر دیا ہوا ہے تاکہ جب میں یہ اس کے اوپر ڈالوں تو وہ آلڈی گرم ہو تو آپ نے بھی میک شور اگر آپ کے پاس ہے یا آپ نے خریدنا ہے تو آپ نے خیال رکھنا ہے کہ آپ نے تھنڈے کے اوپر نہیں ڈالنا آپ نے پہلے سے اون کر دینا ہے سیم ویسے جیسے ہم روٹی بنانے کے لئے توا جو ہے وہ پہلے سے رکھ دیتے ہیں تاکہ توا اچھے سے گرم ہو جائے تو یہ دیکھیں اس کے اوپر والی سائیڈ پہ میں نے ڈالا ہے اس کو تو یہ اوپر والی سائیڈ جو بالکل تواہ کی طرح سے ایک طرح سے ہے یہ گرم ہو جائے گی تو جب یہ سائیڈ یہ پک جائے گی پھر میں آپ کو دکھاتی ہوں کہ میں کیا کرنے والی ہوں قریب سے دکھاتی ہوں دیکھیں نان آپ کو لگ رہا ہوگا کہ نان پھولنا شروع ہو گیا ہے اب میں آپ کو اس کو نیچے سے دکھا دیتی ہوں یہ دیکھیں جی آپ نیچے سے سیم ٹو سیم ویسے ہی بنایا جیسے ہم لوگ جو مٹی کا تندور ہوتا ہے تو اس میں بناتے ہیں تو اب میں اسے اٹھا کے نیچے رکھ دوں گی تو پہلے یہ ہے کہ نیچے والی سائیڈ پک گئی ہے تو اب اسے آپ نے بند کر دینا ہیٹ سے جو اوپر والی سائیڈ پک جائے گی کیونکہ اس کی جو الیکٹرک راڈز ہیں وہ اوپر والی سائیڈ پر لگے ہوئے ہیں تو جس کی وجہ سے وہ اوپر سے بھی ہیٹ ملے گی اور بلکل نان کی طرح سے وہ بن جائے گا اب یہ دوسرا جو ہے میں بلکل ویسے ہی سادہ بنا رہی ہوں کیونکہ میں نے آپ کو بتایا ہے کہ سب کو تل نہیں پسند تو یہ میں نے ویسے اسے بیل کے ڈال دیا تو یہ دیکھیں فائنلی میرا نان جو تین سے چار منٹ کے بعد کتنا زبردست کلچا بن کے باہر آ گیا ہے آپ لوگوں نے مجھے کمنٹ سیکشن میں آکر لازمی بتانا ہے کہ آپ کو میری ویڈیو آج کی کیسی لگی اچھی لگی یا بری لگی لیکن آپ نے کمنٹ سیکشن میں لازمی مجھے کمنٹ کر کے بتانا ہے تو جو میں نے پہلے کلچا بنایا تو میں بٹر نہیں لگا رہی ہوں لیکن یہ جو میں نے دوسرا سادہ نان بنایا تھا اسے مزید سوفٹ کرنے کے لیے اس کے اوپر آپ بٹر لگا دیں گے تو یہ بہت زیادہ مزیک اور سوفٹ بن جائے گا یہ دیکھیں کہ اس کے اوپر بٹر لگا رہی ہوں تو آپ بھی اگر نان لگانا چاہے تو آپ کی مرضی ہے لیکن میرے خیال سے لگا لیں زیادہ بہتر ہے اب میں آپ کو دونوں نان جو ہیں وہ دکھا دیتی ہوں فائنلی کے کس طرح کے بنے ہیں اپنا بہت سا خیال رکھئے گا مجھے اور میری فائنلی کو دعاوں میں یاد رکھئے گا انشاءاللہ ہم نیکس کسی وزید ویڈیو میں ملیں گے نیکس ویڈیو تک کے لیے اللہ حافظ